موسیقی 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 پردھان منتری نریندر موڈی نے پنجاب کے فازلکہ میں چناوی ریلی کو سمبودیت کیا اس دوران انہوں نے بینا نام لیے دلی کے مکھے منتری اروند کے جیوال پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ جو لوگ آپ کو دلی میں گھسنے نہیں دینا چاہتے وہ آپ سے ووٹ مان رہے ہیں ایسے نیتا کو پنجاب میں کچھ بھی کرنے کا حق نہیں ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ اس چناو میں پنجاب میں یہ میری آخری سوا ہے میں بیٹے کچھ دنوں میں پنجاب کے الگ لگ شتروں میں گیا ہوں پورے پنجاب میں آج ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے بی جے پی کو جتانا ہے اینڈیا کو جتانا ہے پنجاب میں دبل انجن کے سرکار بنانی ہے آپ دیکھئے دیش کے اتنے سارے راجے ہیں جہاں کانگریس ایک بار گئی پھر لوٹ کر نہیں آئی اور جہاں بی جے پی کو آشیر واد مل گیا ہے وہ تو کانگریس جڑ مل سے ساف ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ دبل انجن کے سرکار مطلب پنجاب کا اس درشق میں سب سے تیز وکاس پی ایم موڈی نے آگے کہا کہ بی جے پی پورے سمر پہ دبھاو سے پنجاب کے لوگوں کے سامنے پنجاب کی سرکشہ اور وکاس کا سنکل پہ لے کر آئی ہے ایک بار بی جے پی کو اپنی سیوہ کرنے کا موقع دیجئے پھر دیکھئے کہ دبل انجن کے سرکار کیسے پنجاب کو تیز گتی سے آگے بہاتی ہے سوامی ناظن کمیشن کی چفارتوں کو لاغو کرنے کی مانگ سالوں سے دیش میں تھی یہ پائل پر بیٹھ گئے تھے لیکن کانگریس سرکاریں جھوٹ پر جھوٹ ہی بولتی رہی کینڈرہ میں ہماری سرکار بنی تو ہم نے ان سی پھارتوں کو لاغو کرنے کا کام کر کے دکھایا ہے بھائیو میں نو یہ ہمارا کسانوں کے پرتی ہماری بھارتی جنتہ پاٹی کا لگاو ہے ہم نے آپ دیکھئے پرانے ریکارڈ اور میں چنوٹی دیتا ہوں کسی بھی دل کو ہمارے سمجھ میں انہاج کی ریکارڈ خریدی کی اور کسانوں کے بینک کاتوں میں سیدھے پیسہ بھیجا ہے ہم نے اس کے کھاتے میں سیدھا پیسہ آتا ہے بھائیو اور بہنوں پنجاب کے کسانوں کو آج نئی سوچ اور نئے ویجن والی سرکار چاہیے آج کسان کو بہتر فسل کم لاغت اور بہتر قیمت کی ضرورت ہے اس کے لیے ہماری سرکار بیچ سے باجار تک نئی ویوستہ بنا رہی ہے یہ بھاجپا کی سرکار ہے جتنے جل جیون میشن شروع کیا ہے آج ہم پنجاب کے گھر گھر میں ساپ پانی کا کنیکشن دینے کے لیے نل سے جل پہنچانے کے لیے ہم بہت تیج گتی سے کام کر رہے ہیں ساتھیوں پنجاب میں آج ہر بیانپار میاپیاں کے کبجے میں ہے بیانپاریوں کو میاپیاں کی کرپا پر جینے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے اس کی سب سے بڑی تکلیف ہمارے چھوٹے بیانپاریوں کو ہو رہی ہے راج میں اصورکشہ بڑھتی ہے گلت نیتیاں ہوتی ہے تو ہمارا بیانپاری اس کا نقصان اٹھاتا ہے آج آپ دیکھئے اتنی سمبھاوناوں سے بھرا پورا پنجاب لیکن انڈسٹری یہاں سے چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہے ہمارے نوجوانوں کا بھوش میں ایک سوال یا نشان کھڑا ہو رہا ہے کانگریس سرکار کی نیتیوں کے قارن یہاں جلدی کوئی آنے کو تیار بھی نہیں ہے وہ سات بار سوچتا ہے کیا جاؤں گا اور مافیاوں کی چرن میں جانا پڑے گا تو کیا ہوگا ان ستیوں کو بھی ڈبل انجین کی سرکار ہی بدل سکتی ہے آپ مجھے بتائیے اور کوئی اس کو بدل سکتا ہے کیا اور کوئی بدل سکتا ہے کیا ایک بھی سارے چہرے یاد کر لو کسی میں دم ہے کیا بھائیو بہنوں یہ کرے گا تو موڈی ہی کرے گا وہیں فیروز آباد کی شکوح آباد میں جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہ اندری گریح منتھی امیشاہ نے کہا ہے کہ پہلے دو چڑھنوں کے متدان میں سماج بادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کا سوپڑا ساف ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی کی تین سو پلس سیٹھے رہیں گی بی جی پی سرکار گریب دلید کی سرکار ہے موڈی جی نے ہر گریب کے گھر تک یوجنا پہنچائی ہے ایک کروڑ سرسٹھ لاہ گریبوں کے گھر گیس کا سلندر پہنچایا ہے سیکل کی سرکار تھی بجلی نہیں ملتی تھی بی جی پی سرکار میں 20 سے 24 گھنٹے ملی ہے بی جی پی سرکار نے مافیا اور بہو بلی کو جیل میں پہنچایا کوئی بلی ہے تو وہ ہے بچرنگ بلی جب میں آیا ہوں تب اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گریب کلیان کے لیے دھے سارے کام کیے جب ہماری سرکار بنی 2014 میں تب موڈی جی نے کہا تھا کہ بھاک یہ جنتہ پارٹی کی یہ سرکار دلی گریب پچھڑے ور کی سرکار اور آج اتنا پردیس میں جو پانچ سال سرکار چلی اور کیندر میں نریندر موڈی جی کی ساڑھے ساتھ سال سرکار چلی موڈی جی نے ڈیر ساری یوطناؤں کو اتنا پردیس کے لیے بھیجا اور یوگی جی نے ہر گریب کے گھر میں وہ یوجناؤں کو پہنچانے کا کام یوگی آدیت لاب جی نے بیترو اتنی ساری ماتائے بہنے بیٹھی ہے اتنا پردیس میں ایک کروڑ سرسٹ لاکھ ماتاؤں کو گیس کا چولا دینے کا کام نریندر موڈی جی نے کیا ایک کروڑ سرسٹ لاکھ ساملے دنگے سے بچنے کے لیے بیجو پی کو ووٹ دینا ہے سارے دیش کی نظر اتنا پردیش پر رہتی ہے اور وہوں کی ازناتے بھی ہر برد کے لوگیاں بستے ہیں ہر سونگائے ہر جہاں تک پاہت ہر مذہب اور انیکوں تہذیبیں انیکوں سبسکردییں ایک ساتھ پر رہتی ہیں سبھاویک ہے کہ اتنا پردیش کا چناؤں کا اپنا بہت تو رہتا ہے اور جب بھی کبھی اس پردیش میں چناؤں ہوتا ہے تو سارے دیش کوئی اس میں روچی رہتی ہیں اور ویشیش کر جو دو ہزار بائیس کا جو برتبان چناؤں چل رہا ہے اس کی یہ بھی وشیشتہ ہے کہ ایک ہی سمیہ میں اس چناؤں کے ماتھیم سے انیکوں ایسے پرشن جو کچھ بکشیوں نے کچھ ویبھاجنکاریوں نے دیش کے آگے لانکر کے کھڑے کر دی ہیں ان کا اتر بھی مت داتا دے گا سب سے پہلا پرشن تو یہ کہ ازادی کے پچھتر ورش کے بعد لوگ تنتر کا سوروک کیسا ہو اس دیش میں اس پردیش میں کہ جس لوگ تنتر کی کلپنا اس کے جنم داتاؤں نے کی تھی کہ کسی بھی گھر میں جنم لیتا ہوا بچہ اور اس کی ماں یہ کلپنا کر سکے کہ وہ دیش کے پردیش کے اونچہ تم بد کو گرہن کر سکے ایسا لوگ تنتر یا پھر ایسا جس پر راجوانوں کی راجاؤں مہاراجاؤں کی چھاپ اور دوسرا پرشن کہ کیا لوگ تنترک پرکریہ کے ساتھ تشت بھی جانے کے پران بھی پریوار باد مہاراجاؤں کا سایہ اس پر اب بھی ڈگمہاتا رہے کہ پتا کے بعد پتر اور پتر کے بعد پوتا تو جو لاؤں تنتر کا مور بھاو ہے پرتی بھا پریشنم اور ایک سمان اوصر اس کا سمائے کمائے وہیں فیروز آباد کے نصیرپور میں جن سبھا کرنے پہنچے سپا دھیر شکلیش یادب نے بی جو پی پر جمکر حملہ بولا انہوں نے بی جو پی نتاؤں کو جھوٹ بولنے والا بتایا انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کو مافیا گنڈوں کی پارٹی بتا رہے ہیں جبکہ بی جو پی میں سب سے زیادہ اپرا دی ہیں انہوں نے کسان یوہا روزکار بیپار کو لے کر راجو سرکار کو گھیرا ساتھی کسانوں سے پوچھا کہ کیا آئے دو گنی ہوئی ہے کسانوں کی فصلوں کو پشو برباد کر رہی ہیں کسانوں کی فصلوں کا اوچت مونے نہیں مل رہا ہے کسان پریشان ہے یوہاں کو روزکار نہیں مل رہا انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار آنے پر کسانوں کی آئے کو دو گنی کی جائے گا اور لوگوں کو تین سو یونٹ بجلی فری کسانوں کو سچائے کیلئے فری بجلی اپلپٹ کرائی جائے گی اس کے ساتھ ہی بنا بیاج کے کسانوں کو لون بھی اپلپٹ کرائی جائے گا جسے کسانوں کو لاکھ مل سکے یہ جو گرمی نکالنے والے ہیں ہم انہوں نے کہا کہ جارے ہیں سماج والی ستہ آئے گی اور ہمانوں کے لیے نوکری اور نوکری اور پولیس میں مرتی نکالنے اس سرکار نے 11 لاکھ پدری سرکار کے بیواغوں میں 11 لاکھ پدھ کھالی ہے سماج والی سرکار بنے گی تو 11 کے 11 لاکھ پدھوں کو بھر کر کے نوکری چلانے والے لوگ چپل پہن کر کے چلنے والوں کو ہوایی آج میں چلا رہے تھے وہیں لکھنوں میں بخشی کا تعلہ ویدھان سبھا میں بسپا پرتیاشی سلاودین صدقی کی طرف سے انوکھا جن سمپرک دیکھنے کو مل رہا ہے مداتاوں کو لبھانے کی لیے سٹال لگا کر ان کو ترہ ترہ کی مٹھائیاں پر روسی جا رہی ہیں جس کو لے کر ان کے تصویریں سوشل میڈیا پر خوب بارل ہو رہی ہیں اتنا ہی نہیں کورنا پروٹیکولز اور اچار سہیتا کی بھی دھچیوڑ آئی جاتی ہیں بینا ماسک بینا سوشل ڈسٹینسنگ کے دعوت جیسا محول پیلی بھیت میں چوتھے چرڑ میں مطدان ہونا ہے جس کو لے کر تمام پارٹیاں چنابی میدان میں ہیں اور اپنا دمخم دکھانے کے لیے تیار ہے اسی کڑی میں صدر ویدان سبھا سے سپا کے ڈاکٹر شلیند سنگ گنگوار بھی پرچار پرسار میں سنگ کرتے آج آپ نکلے ہوئے ہیں تمام آپ اپنے دعویو بادے جنتا کے بیچ میں کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ جنتا اس چیز کو سویکار کر رہی ہے میرے بھائیوار میری کار پر 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 چی طریقے سے اس لیے اس معلوم ہے کہ ڈاکٹر شیلیندر جو وعدہ جس شب کو آپ دے رہے ہیں وہ وعدہ نہیں شنگ ہو شنگ ہو حالی میں آپ نے بیان کیا تھا کہ میں پیشے سے ہوں سرجر ہوں اور میں سرجری کرنے کیلئے لگتا ہے جی ہاں راج نیتق بھرشا میں اگر اسے کہیں پیلی بھی گدھان سب چھتر میں پچھلے پارچ برشوں میں ہوئے انا چار اتیا چار کی صدری کرنے ہی آیا ہو جو آپ کریں گے جنتہ کو فائدہ ملے گا جو آپ جو دعوے کر رہے کیا رہے گی آپ اگر چیتر میں جیتے ہیں اور بل چیتر کا بکاس سکشہ سواسط روزگار سڑکو کی بدحال اسٹتی اور گاؤں کی جو اسٹتی ہے ان کا بکاس کرنا میرا جو ہے پتھم بچ بکتر رہے ڈاک صاحب ڈاک 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 جیت ہوں تو تمام بابانی گنج سارند دیکش کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں ساتھی ڈاک مری گنج سی آف میں دھرنے پر وہیں بریلی میں ایک پتا جلاد بن گیا اپنی تین سال کی ماسوم بیٹی کو ندی میں فیک دیا آروپی پتا نے پولیس کے سامنے اپنا جرم بھی قبول کر لیا ہے مدادیں کی ماسوم ماسوم کو ہمفیلیا بیماری سے گرس تھی اور آروپی نے بیٹی کی گمشدگی کی ریپورٹ بھی درج کرائی تھی دو دن سے لاپتا ماسوم کشف بدوار کو ملا ماملہ بہیڑی کے گاؤں دھکیہ کا بتایا جا رہا ہے ہمیرپورٹ کے بسیرہ گاؤں میں روپیوں کے لیندین کو لے کر کچھ لوگوں نے یوک کی جم کر پٹائی کر دی جس سے آہت ہو کر یوک نے فان سے لگا کر خود کوشی کر دی سوچنا پر پہنچے پولیس نے شاپ کو کبز ملے کر پوس مارٹن کے لیے بھیج دیا یوک کی موت سے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے موطبos ہی رو کرتا ہوں اگر میں پور سے تو، ج لوگیں نہیں چار لوگ ہیں سب اسوک اسوک تھاپر مدین پال مدین پال جیچن جہاں دھرم کے نام پر کئی راستر پڑی وہیں بھارت ہی ایک ماتر ایسا راستر ہے جہاں پر انسان اور انسانیت آج بھی دھرم اور جات پال سے کہیں اوپر ہے جہاں ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی لوگید بھی مناتے ہیں تو دیوالی بھی مناتے ہیں جہاں ہولی کا رنگ مسلمانوں پر بھی چڑھتا ہے تو عید کی رونک ہندو پر بھی دکھائی دیتی ہے تو ہر چاہے جو بھی ہو بھارت میں اس کی چمک ہر اور ہر علاقے میں دکھتی ہے ایسا ہی نظارہ مزفرنگر میں دیکھنے کو بلا جہاں پر سنت شریومنی گروہ رویداز کا جنمو سب ہندو مسلم بھائیچارے کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائے گیا کیا ہے پورا ماملہ دیکھیں سپورٹ تیرے میرے دل پر تالہ رام کری یہ تالہ جائے واحد کے گھر دیب جلے تو مندر تلک اجالہ جائے جہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے رہتے ہیں جہاں لوگ ابھی بھی جات پاتھ اونچ نیچ کے جنجال میں فسے ہیں ہندو مسلم کے بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال پورکاجی میں پیش کی گئی ہے اور ایسے لوگوں کے موہ پر سیدھے طور پر تماچہ ہے جو لوگ ایسی دکھیانوسی سوچ کو بڑھاوا دیتے ہیں ماملہ پورکاجی کسپے کا ہے کسپے میں سندھ شریومڑی گروہ رویداز جنبوس بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منائے گیا جب سندھ شریومڑی گروہ رویداز کی شوخہ یادرہ کسپے کے پورو چیئرمین تارک مصطفہ کے آواز کے آگے پہنچی تو وہاں پر شوخہ یادرہ کا سواغت کرنے کے لیے پہلے سے ہی سیکڑوں مسلم سماج کے لوگ کھڑے ہوئے تھے شوخہ یادرہ کے آتے ہی مسلم سماج کے لوگوں نے شوخہ یادرہ پر پھول پرسانہ شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے گلے مل کر بدھائیاں دی وہیں پورو چیئرمین تارک مصطفہ نے اپنے ہاتھوں سے شوخہ یادرہ میں موجودہ لوگوں کو جلپان بھی کھڑایا موسیقی آج ہی رویداز جینٹی ہے اور میرے پریوار کا میرے گھر کا ہمیشہ سا یہ اصول آئے جب بھی یہ یادرہ برات یہاں سے نکلتی ہے تو ہم اپنے گھر کے سامنے ان لوگوں کا سواگت کرتے ہیں بھائی چارہ بنے اور ایک اتنے بڑے گروہ ماتما کی یہ جینٹی ہے اس کو ہم سب لوگ سممان کرتے ہیں اور ان کے جو پڑھائے وے بتائے وے وہ ہیں معاملات ہیں جو ان کے بتائے وے دشا نردیش ہیں ان کا پالنگ کرتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں ہم رویداز جینٹی منا رہے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے سنت گروہ رویداز جی کا 645 جنم دیوست ہے پورکا جی میں پور چیئرمن تارک مصطفہ کے آواز پر یہاں پوش پرشا کر یہاں سنت گروہ رویداز جی کی سوبہ یاترہ کا بھوے سواگت کیا گیا اور سبھی کے لئے جرمپان کی ویوستہ کی گئی بڑا ہی سممان جو ہے چیئرمن صاحب نے دیا ہے سبھی بھکت گنوں کو بہت ہی سندر بہت ہی اچھا لگا مسلم سماج کے لوگوں کے طرف سے اس پرکار ہندو بھائیوں کو سواغت کرنے پر دولوں ہی سماج کے لوگوں نے پرشنچہ کی ہے اور ایک آپسی سوہاڈ کائن کیا ہے اور ساپردائک لوگوں کے موں پر تماشا جنا ہے اور یہ شوبہ یاترہ کسپے کے کئی محلوب میں نکالی گئے بھارت ہی ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں پر ایسا نظارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں پر آج بھی لوگ ہندو مسلم ایکتہ کی نئی نئی مثالیں قائم کرتے رہتے ہیں نیوزول انڈیا کے لیے مصفر نگر سے سنجیف کمار کی ریپورٹ اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں تاہیہ آپ بانے رہے ہیں نیوزول انڈیا کے ساتھ موسیقی موسیقی